خبر شامل کریں گے جی میرے نظرین اس وقت میں موجود ہوں دمیر کی ترتی میں جو کہ تحصیل جانگ کا ایک نوائی گاؤں ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد الطاپ تیر جو کہ صحفت میں کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ تدریس بھی بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم آج ان سے سیاست کے ٹاپک پر بات چیت کریں گے کہ ہمارے سیاستی حالات کس طرح ہیں اور ہمارا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ موجودہ سیاستی صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا نکتہ نظر موجودہ جنسی صورتحال جا رہی ہے یہ جمہوریت کے لیے نیک شکون ہی ہے کیونکہ یہ مجھے انتشار کی سیاست دکھائی دیتی ہے اور جب مہادرائی پڑے گی تو جمہوریت کو نقصان ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو تین مارشنہ پہلے لگے ان میں بھی یہ حالات انتشار کا شکار ہوئے جس سے جلوس اور مہادرائی آخر کار پھر امریت کے جو بادل ہیں وہ جمہوریت پہ غالب آگئے اور جمہوریت کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تو میرے کے حال میں یہ جو تریکہ کار ہے مہادرائی کا اس کو چھوڑنا چاہیے تاکہ جمہوریت جو ہے وہ پھلے پھولے جی آپ نے ان کی زبانی آپ نے ان کی گفتگو سنی تو ہمارا سر سے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیاست میں حلچال مچی ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں سیاسی حلچال کو سیاسی تدبر کے ساتھ سیاسی رواداری کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے جاتا سیاسدان یہ سیاسی تدبر اور سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ حلچال ختم نہیں ہوگی اور یہ ملک یوں یہ انتشار کا شکار رہے گا ٹھیک ہوگا سر جی اور ہم سے سر کا آخری اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سیاستدانوں کے نام پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا دے دے پیغام سیاستدانوں کے نام میرا پیغام یہ ہے کہ وہ ذاتی مفادات کو چھوڑ کر قومی مفاد کو ترجیح دیں اور اپنے اندر سیاسی رواداری کو فروغ دیں اور مل بیٹھ کر مذاقرات کی ذریعے تمام مسائش کا حل تلاش کریں اور قومی اداروں کو جو ہے تذہیر کا نشانہ نہ بنائیں یہ قومی اداری ہیں جنہی بنا پر پاکستان جو ہے ترقی کی ارتقاب اور کام زرنا ہے ہمیں سیاسی رواداری اور تدبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا ورنہ جمعریت کو نقصان ہو سکتا ہے میل پیٹھ کر تمام سے ایسی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے شکریہ سارجی شکریہ ملک مسعود کے ساتھ کیمرامین ملک مسعود کے ساتھ این این ٹی وی نو تحصیل جانڈیسٹرل کرتا موسیقی